جزاک اللہ خیال دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا الحمدللہ جس مکردس گھڑی کا انتظار تھا وہ آگئی مرکز اہل سنت بریلی شریف سے جانشین خضور تاج الشریع قاضی القزات فی الہند قائد ملت حضرت علامہ مولانا الشاہ مفتی محمد اسجد رضا خان قادری مدد سولہ فروری کو مرید و اسیر تاج الشریع حاجی نور محمد رضوی کے فاتحہ چہلوں کے موقع پر گجرات کے شہر والاسن میں تشریف لا رہے ہیں اس موقع پر اٹھارہ فروری بروز جنرات بعد نماز عشاء ایک عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد جشن سلطان الہند کے انوان سے ہوگا جس میں آپ کے نورانی چہرے کی زیارت اور ایمان افروز خطاب کو سننے کا موقع ملے گا اس کانفرنس میں فیض یافتہ تاج الشریع حضرت مولانا مفتی آشک حسین کشمیری مفتی مرکزی دار الہفتہ حضرت مولانا مفتی افضال احمد رضوی قاضی گجرات حضرت مولانا سید سلیم باپو اور مناظر اہل سنت حضرت مولانا عبدالستار حمدانی دامت برکاتہم العالیہ وغیرہ کے بیانات بھی ہوں گے تمام برادران اہل سنت سے گزارش ہے کہ اس نورانی پروگرام میں ضرور شرکت کریں اور جو لوگ ابھی تک کسی صحیح اور نیک پیر سے مرید نہیں ہوئے ہوں وہ شہزادہ تاج الشریع کے ہاتھوں پر بیعت ہو جائیں اور سلسلہ آلیہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو کر اپنے ایمان و عقیدے کو محفوظ کر لیں پتہ یاد رکھیں والا سن تعلقہ واقع نر زلا موربی گجرات انشاءاللہ تعالیہ یہ پروگرام تاج الشریعہ ڈاٹ کام پر لائیو سنایا جائے گا جس کی لنک واتس ایپ پر میسج کر کے حاصل کی جا سکتی ہے نمبر نوٹ کریں نائن فائے فور فائے سکس نائن ٹو سیون ایٹ سکس خیال رہے کہ یہ عظیم الشان پروگرام دارالعلوم نوریہ رزویہ والا سن کی نگرانی میں ہو رہا ہے جو امین شریعت ایجوکیشن ٹرسٹ دھرول کے زیر احتمام چلتا ہے امین شریعت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے دینی اور دنیاوی تعلیم کے کئی ادارے بڑی کامیابی کے ساتھ جاری ہیں جن میں سے کچھ یہ ہے جامعہ انوار مصطفیہ رزا دھرول نوری ہائی اسکول دھرول دارالعلوم خسینیہ رزویہ لالپور زلہ جامنگر دارالعلوم نصیریہ مدرسط البنات حلدروہ زلہ بڑودہ وغیرہ اللہ تعالی امین شریعت ایجوکیشن ٹرسٹ کو قوم و ملت کی خدمت اور مسلقِ آلہ حضرت کی اشارت کے لیے خوب ترکتی عطا کرے اور عوام اہل سنت کو اس ادارے کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین جز رزا تھا لائے وہ چلوائے اختر رزا تھا دیکھے کے ان کو یاد ایک حدیث میں یہ آیا کہ اللہ تبارک پتالہ آس لوگوں کی وجہ سے لوگوں پر عذاب نہیں اتاعتا لیکن جب شریعت کی نافرمانی اس کی نفرمانی جب جب آل ہو جاتی ہے اور کوئی کسی کو روک میں والا نہیں ہوتا ہے تو اس وقت عذاب نازل ہوتا ہے اور اس وقت اللہ تبارک پتالہ ظالم حاکم لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے کہ وہ تمہارا پھر تمہارے پڑوں پر کوئی خیال نہیں کریں گے تمہارے بچوں کو کوئی خیال نہیں کریں گے بلکہ دوپے اور تمہارے اوپر ظلم کریں گے اور اگر تم اللہ کی بارگاہ میں آوگے حدیث میں آیا کہ ان ملوگوں جو بادشاہ ہیں ان کے حلوگوں ہیں وہ میرے دستے خدرت میں ہیں آؤ میری بارگاہ میں آؤ میری بارگاہ میں آکے اپنے سروں کو چھکا دو تو پھر پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا بارک پتالہ انشاء فرماتا ہے کہ ان کے حلوگوں میرے دستے خدرت میں ہیں اگر تم میری بارگاہ میں آؤ جائے تو میں ان کے دل تمہارے لیے موم کرتا ہوں دیکھ لوگے تم انہیں تو دیکھتے رہ جاؤں گے دیکھ لوگے تم انہیں تو دیکھتے رہ جاؤں گے جو چمکتی یہ سنا پسجد رزا خادری ماما پسجد رزا ماما پسجد رزا ماما پسجد رزا حالہ حالت سرماتے ہیں اے رضایوں نہ بھلک تو نہیں جید تو نہ ہو سیدے جیدے ہر تہر ہے مالا کے راہ سریعی اور قائم ہوگے تو اعلان ہے حضور دوسر آزم کا مریبی لانا خواشن فائمی عزون قاتلن اندر دلتانی میرے مریبی تو گھبرا مر بلکہ میں ایرالعص آتن ہوں اتار کرنے والا ہوں تو میں اکیر دسم سے تو گھبرا مک میں اس سے نکڑ ہوں گا لیکن بات وہی ہے شریعت پر مسلمانوں کو آنا ہوگا حضور تاج سریعہ نے جو پیوان دیا اس کو آنا ہوگا انہوں نے فرمایا کہ زندگی یہ نبی ہے اسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نازمج مرتے ہیں زندگی کے لیے جی نہ مرنا ہے سب کچھ کچھ نبی کے لیے بس جلد رضا بس جلد رضا تبراؤ مت کرو مت تم اپنے کردار کو بیسا کرو جیسا تیسو پیرا کا کردار جیسا تھا صاحبہ کردار کا کردار تھا تابعی تھا وہ سے آزار تھا چل نہیں سکتے لیکن ان کے لفظے چلنے کی کوشش کرو تمہارا کوئی کچھ کچھ نہیں آج تم پر آوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں آوی نہیں ہو سکتے اللہ کا وعدہ ہے تم پر کوئی آوی نہیں ہو سکتا تم نے کلمہ ان کا پاہ ہے تو سنو ارے ان کے تو دھر کی روٹی تمہارے نام سے ان کو دانہ پاکی تمہاری وجہ سے ملتا ہے تمہیں گالی دیکھے انہیں چند ووٹ مل جاتے تمہیں پریشان کر کے ان کا دانہ پانی چلتا ہے تو سنو تم گھبراؤ مجھ اپنے کردار کو ہوتا 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 اپنے کردار کو ہوتا ہوتا